اسلام علیکم سٹوڈنٹس او بیار ڈوئنگ ویل اکاؤنٹنگ سرگل کے چینل کے اوپر خوش آمدید سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اکاؤنٹنگ فور مٹیریل لوسس کا چپٹر چل رہا تھا اور آج ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم کوسٹر نمبر فور ڈسکس کریں گے بی کوم پارٹ ٹو اے ڈی سی اور اس کے علاوہ کومرس کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں کوسٹ اکاؤنٹنگ، مینجریل اکاؤنٹنگ، مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ہے تو اس کے اندر ہم آج کے جو کرسن ہے اس میں اکاؤنٹنگ فور اسپوائل گوڈز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کی منفیکچرنگ کے دوران گوڈز جو ہیں وہ اسپوائل ہو جاتی ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی اس سے پہلے ہم نے ڈیفیکٹیو ورک کی اوپر جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کیا تھا تو ہم نے جو کوسٹن لیا ہے وہ یہ نائنٹین نائنٹی سکس اور نائنٹین نائنٹی تھری کا پاس پیپل لیا ہے جو کہ لاہور پنجاب بورڈ کے اندر آیا تھا اور اسی طریقے کا ملتا جلتا کوسٹن کراچی بورڈ میں بھی آ چکے سو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن سٹوڈنٹس کو اس طریقے کے کونسپ میں مسائل ہوتے ہیں تو وہ ایزیلی یہاں سے اپنی کیوریز کو کلیئر کر سکیں تو کوسٹن میں آپ کو کہا جا رہا ہے دہ ڈیو کمپنی مینوفیکچر بائی سائیکل ریم ٹھیک ہے نا بائی سائیکل کے ریمز بناتے ہیں این آرڈر فور ٹویل ہنڈرڈ ریمز ٹو بی سولڈ ایٹ روپیز ٹو ہنڈرڈ وارس سینڈ ترہو دہ فیکٹری ٹھیک ہے بارہ سو ریمز کا ایک آرڈر آیا جو کہ آپ نے ایک ریم بیچنے کتنے کا دو سو روپے کا ٹھیک ہے یہ سیلنگ پرائز ہو گئی اس کی تو وہ فیکٹری میں بیجے گے یعنی کہ آرڈر دہ کاؤسٹ ایلیمنٹ پر ریم ور ایس فولو ایک ریم پر جو اس کے کاؤسٹ کی ایلیمنٹ لگیں گے یعنی کہ مٹیریل لیبر اور فیکٹری آور ہیڈ کی صورت میں وہ آپ کو یہ دیا ہوئے کہ پر ریم آپ کے بعد مٹیریل ٹھیکٹری ٹو روپیز کا لگے گا لیبر فورٹی ٹو روپیز کی اور فیکٹری آور ہیڈ بائیس روپے کا لگے گا کہہ رہے ہیں آن کمبلیشن آف دہ آرڈر آرڈر کی کمبلیشن کے اوپر ایٹ واس فاؤنڈ دیٹ آپ نے جب اس کی انکوائری کی آرڈٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ 100 ریم جو تھے وہ ایم پرفیکٹ تھے خراب تھے صحیح نہیں بنے تھے but could be sold out at a price of روپیز 48 ایچ لیکن وہ سیلنگ پرائز ویسے آپ کی کتنے دیٹو ہنڈر لیکن وہ خراب ہوگے لیکن پھر بھی sold out ہو سکتے ہیں تھوڑے سے ڈیفیکٹیو کی وجہ سے لیکن سیلنگ پرائز آپ کو کم کرنی پڑے گی یعنی کہ ڈیفیکٹیو یا اسپائل گوڈز کی سیلنگ پرائز اب 48 ہوگی the company decided to sell company نے decide کیا کہ یہ 100 ریم جو ہے وہ بیج دیتے ہیں to some other companies ان companies کو جو تھوڑا سا ڈیفیکٹیو مال خرید لیتی ہیں یعنی کہ ان کو یہ چل جائے گا which will market them under their own name جس کو وہ اپنے ہی نام سے market کریں گی چلائیں گی یعنی کہ اس میں ہمارا نام نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد record میں کہہ رہا ہے all necessary general entries پریدہ آپ نے بنانی ہے to record the falling assuming the loss is charged to the job جو پر ہی آپ نے loss charge کرنا ہے الگ سے نہیں کرنا on which the spoiled work occurred جس جو پر آپ کا spoiled work occur ہوا ہے اسی میں charge کرنا ہے loss کو پھر کہہ رہے use 3 work in process account آپ نے 3 work in process account کو use کرنا ہے number 1 putting the 1200 rims into process process میں ڈالنے کی انٹری بنانی ہے number 2 placing the spoiled rims اندہ انونٹری ٹھیک ہے spoiled rims کو یا spoiled goods کو آپ نے انونٹری میں ڈالنا ہے اس کے بعد number 3 completion and sale for cash 1100 rims ٹھیک ہے نا 1100 جو rims آپ نے بیچے 100 تو آپ کی spoiled ہو گئے تھے اس کی completion اور sale کی انٹری آپ نے بنانی ہے اور پھر جو 100 spoiled rims تھے 1200 میں سے اس کی بھی انٹری آپ نے بنا کر دکھانی ہے تو یہ آپ کا question ہو گیا اس کا required میں نے آپ کو سمجھا دیا اب چلتے ہیں اس کے solution کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ solution کس طریقے سے کیا جائے گا اس کی کیا treatment ہوتی ہے تو آپ کے بعد یہاں بات journal journal موجود ہے w company manufacture journal journal lost charge جو کا defective work میں sorry spoiled work میں ٹھیک ہے journal journal کا format آپ کو آتا ہے date یا serial number particular post reference debit debit اور credit کا column ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے process کی انٹری بنانی ہے یعنی کہ آپ نے material issue کیا accrued payroll یعنی کہ labor اور FOS تینوں کو credit کر دیں گے ان کی وجہ سے آپ کا work in process اس کا account debit ہو جائے گا work in process debit material work in process debit labor work in process factory overhead 1200 آپ unit بنا رہے ہو rims بنا رہے ہو 32 ربے کا material تو total ہو گیا 38400 اور per labor آپ کی 42 روپیز کی لگ رہی ہے 1200 سے multiply تو یہ 50400 ہو گیا اسی طریقے سے 22 ربے کیا FOS لگ رہے 1200 رم پہ تو multiply 26400 ہو گیا same amount آپ کا material accrued payroll liability efforts created ہو جائے گا to record the manufacturing cost for the period کی آپ کی narration بن جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ put into process کر دیا اب کام چل لے اب اس میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 100 rims کی ہیں اور وہ بیچی کتنے کی جائیں 48 کی ٹھیک ہے تو ان کی total amount کتنی بن گئی 4800 ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر تھوڑا سا آپ work دیکھ لیں جو کہ میں آگے والے part میں سمجھاتا ہوں دیکھیں working اس کی دیکھ لیں کس کس working یہ سارا amount یہ سب کچھ کیسے آیا وہ جو 1600 2100 یہ کیسے آیا اس کی ذرا computation دیکھ لیں second entry پوری بنانے سے پہلے پہلی تو آپ سمجھ میں آگئی ہوگی بھائی آپ نے put into process ڈالا تو ہمارا کام چل لیکن 100 units تو آپ کے سپائل ہوگئے اب اس کے اوپر کیا working ہے 100 units سپائل ہوگئے تھے تو ایک سپائل کس کتنی تھی تو آپ اس کو پہلے چیک کریں گے material labor اور foh کے حساب سے 100 unit تے 1 material 32 کا total 32 کا material 100 کی label لگی تھی پر rim 42 22 روپیز پر rim تو 100 پہ آپ کا 22 hundred کا تو ملا کر 100 rim جو اس کی cost کتنی آپ کی incurred ہوئی 9600 کی total cost incurred ہوئی اس کے پاس second part میں آپ computation کریں گے distribution of loss کی آپ کا loss ہوا کتنا ان کی وجہ سے تو اس کا formula ہوتا recovery divided by total cost total cost 9600 ہے جو آپ نے اوپر نکال لی آپ کی recovery کتنی ہوئی ایک unit spoiled پہلے تو بھک رہا تھا selling price 200 کا اب obvious ہی بات ہے 48 کا اس کا بن بن جائے گا یعنی recovery rate 50% ہے multiply by 100 اگر آپ کرتے ہیں it will become 50% ٹھیک ہے نا یعنی کہ 50% recovery ہو رہی ہے اور 50% آپ کو loss ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی آخر میں آپ کریں کمپیوٹیشن for total recovery total recovery کتنی ہوئی آپ کو اس سے work in process material work in process labor work in process foh 32 multiply by 50% 42 multiply by 50% 22 multiply by 50% تو سب کا آدھ آدھ 16 21 11 100 total ملا جو total recovery ہوئی 4800 کی ہوئی جو کہ ہم نے یہاں پر بھی دیکھی ٹھیک جی تو یہ آپ کو computation سمجھ میں آگئی ہوگی اب چلتے ہم اپنی entry کی طرف اب آپ کو بات اچھے سمجھ میں آجائے گی کہ ہم نے کتنی recovery کی ہے spoil goods کے اوپر اب ہمارے بعد جو سیکنڈ entry ہے اس میں spoil goods ہماری debit ہو جائیں material record the cost charge to spoil goods کی اوپر جو آپ کی cost charge ہوئی ہے وہ آپ کی اس طریقے سے entry بن جائے گی اب third میں جب آپ کی goods finish ہوں گی تو loss میں جب charge ہوا تو آپ اس میں منس کریں گے finish goods آپ جائے گا debit work process آپ credit ہو material 38,400 میں سے 1600 جو spoil goods کی cost recovery والی وہ منس کروا دیں گے work process labor 50,400 میں آپ 2100 recovery والی cost بھی منس کروا دیں work process 26 400 میں سے 1100 کی recovery والی cost منس کروا دیں گے تو یہاں پر آ جائے 36,800 جب پہلے 38,400 تھا 48,300 یہاں پر 25,300 آ جائے کا ٹوٹل ملا کر آپ کی finish جو goods ہوئی ہیں وہ 110,400 کی ہوئی ہیں تو یہاں پر آپ لکھیں گے to record jobs completed during the period ٹھیک ہو گیا اس کے انٹری بن گئے اب اس کے بعد آپ نے چوتھی انٹری بنانی ہے sales کی اب آپ cash پر بیچیں گے 1100 unit ٹھیک ہے سپائل تو الگ ہے تو آپ کی sales آگیا تو narration آپ بن جائے گی to record sold 1100 units on cash ٹھیک ہے اور جب یہ آپ نے بیچا ہے تو آپ کا پرپیچول اور periodic inventory system آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں اپنی cost goods sold کو record کرتے ہیں اور اس کو close کریں گے کہ finished goods آپ کی credit کرسوں سے اس والی amount سے finish goods credit اور cost goods debit اس کے بعد آپ جب spoiled goods دیں اس کو بیچیں گے تو spoiled goods آپ کی credit ہو جائیں گی 100 ریمز 48 کے ایک بیچ رہے ہیں تو multiply کیا 48 100 آگیا to record the sale of spoiled goods so I hope کہ یہ پورا question آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کے اندر آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے تو آپ comment section میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں